قرآن مجید تھی وہ کہہ یہ موسا ہے یہ شان ہے کہ مچہ پڑتا ہے یہ بڑا پڑتا ہے یہ کوئی بھی پڑتا ہے یہ قرآن دلوں تر قصر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مقا کے مصرقین نے جب وہاں بھی آتا تھا تو اس کو دیتے تھے کہ اپنے قرآنوں کے اندر کوئی ڈال لو اگر محمد کا قرآن تمہارے دلوں میں آگیا تو اپنے قرآن نے سن لیا تو مرمت پر ایمان لے آگے یہ قرآن کا موسا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی تمام خلائیاں کامیابیاں تمام علم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے عدد دیا ہے اس وجہ سے شاید کہتا ہے کہ میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں میں طولت ہوں میں شہرت ہوں نبوتت ہوں امامت ہوں خلافت ہوں شریعت ہوں طریقت ہوں بصیرت ہوں فضیلت ہوں شفاعت ہوں خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں اصل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں میں دودت ہوں میں شہرت ہوں نبوتت ہوں امامت ہوں خلافت ہوں شریعت ہوں طریقت ہوں بصیرت ہوں فضیلت ہوں شفاعت ہوں خدا بند دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں عزب سے دونوں عالم میں مجھے فرآن کہتے ہیں قلیم اللہ بھی میں ہوں کلام اللہ بھی میں ہوں امین اللہ بھی میں ہوں امان اللہ بھی میں ہوں قلیم اللہ بھی میں ہوں کلام اللہ بھی میں ہوں امین اللہ بھی میں ہوں امان اللہ بھی میں ہوں حفاظت خود میری اللہ فرما کا ہے اے لوگو میرا دشمن خدا پھر آکھ بٹھ جاتا ہے اے لوگو میرے نفسوں کی نظر کو سخنور پڑا نہیں سکتے کیا اب تک کوئی بھی سامی لانے نہیں سکتے میرے ہر نفس میں کوئی نہ کوئی راز نمہ ہے میری آواز میں اللہ کی آواز نمہ ہے تلانت کے لیے خرمیں میرا رکھنا فضیلت ہے میرا پڑھنا عبادت ہے میرا سننا عبادت ہے میری توبیر کو سمجھو میری عزت کو پہچانو میرے مرحرف سے دسلے کیا ملتی ہیں دیوانوں میں انسانوں کے دنوں میں ہوں فرشتوں کی زبا پر ہوں سمی پہ رلتے ہوئے محفوظ اب تک آسمانوں میں ہوں فرشتے فرد سے نور کی ایک جندید چبلائے سمی پہ عرش عاظم سے مجھے جبرائیل قبلائے محمد مصطفیٰ پر کھر ہوئی تھی امتدا میری انہی کی ذات اب تک پر کھر ہوئی تھی انتہا میری میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتا وہ ہے میں اس کا آئینہ ہو میرا آئینہ ہو ہے فضیلت کا میں دریانہ ہو ہدایت کا سمندر ہو مسلمہ کی ضرورت ہو محمد کا مقدر ہو زہر چالے چلی باطن لے مجھ کو آزمانے کی مجھے پخشی گئی ہے آزمتیں سارے زمانے کی میں بادشاہت ہو محمد تاج ہے میرا میں بادشاہت ہوں محمد تاج ہے میرا یہ دنیا کیا زمین سے آسمان تک راج ہے میرا میں بادشاہت ہوں نارے تقدیر میں بادشاہت ہوں میں بادشاہت ہوں محمد تاج ہے میرا یہ دنیا کیا زمین سے آسمان تک راج ہے میرا میں ہاتھی ہوں میں رہ پر ہو تمہارا اے گنے داروں مگر تم مجھ سے غافل ہو سناؤ اے حرز کے مارو خطام قرآن شرمیندہ نہیں ہو تم خطام قرآن شرمیندہ نہیں ہو تم فقط کہنے کے زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم غلامی کی قبائے اور لینے پادشاہوں نے فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے تمام مسلمان حکمرانوں نے غلامی کی چادرے روڑی ہوئی ہیں شاید اسے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غلامی کی قبائے اور لینے چبادشاہوں نے عرب کو بھی کیوی رکھ دیا ہے تمہارے سبراہوں نے یاد رکھئے ہمیشہ ساتھ دنیا میں دولت بھی نہیں رہتی جو حصوں کو قضاء توبا کی محلت بھی نہیں رہتی اسی لیے یہ قرآن مجید ایسا سی فادشی ہے کہ جو اپنے دل کے اندر اس کو محفوظ کر لے گا یہ قرآن مجید دنیا میں بھی عزت دیتا ہے آخرت میں بھی عزت دیتا ہے اور کل قیامت کے دن جب تک اس کا پڑھنے والا جنت میں بھی چلا جائے گا یہ قرآن ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے اس لیے اس مبارک محفل کی برگر سے خود بھی یہ کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ قرآن بھی حفظ کریں گے اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے اپنے بچوں کو نہیں بنا سکتے کسی ایک بدرسے میں جا کر کسی ایک بچے کا خرچہ اٹھا کر اس بچے کو مطمئن حافظ قرآن بنائیں گے رادہ دستہ انشاءاللہ ہم آج کی اس محفر کے سناخان مصطفیہ میری قرآن خوبصورت آباز خوبصورت لبو لہجان سناخان مصطفیہ میری قرآن حافظ مقصد فروحی صاحب ہیں جن سے نہائیت اتفاق کے ساتھ وہ طویس مو کیا بادرہ انساءاللہ ہمیں بلکھائی انت پیش کروئے